بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے پلیٹ فارم سے اور کہیں نہ کہیں ہم اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لازت وائی میرے ساتھ میمار مجود تھے نونلکی بڑی ہم نے جانبدار قسم کی کرٹیسز کیا ان کی عقمت امیلیز کو اور ہماری کوشش یہی ہے کرٹیسزم کرنا ہمارا کام ہے اور وہ ہم کرتے رہیں اور آپ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق نئے آنے والے الیکشن میں کہیں نہ کہیں اپنی مرضی کا امید بار چنیں اسی سسلے کی کڑی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں عارف عباسی ساتھ بلا شبہ آپ کا تعلق پاکستان تحریکی انصاف سے ہے اور آپ کمال کا بولتے ہیں اور کمال کا ویجن رکھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ خان صاحب کے درینہ ساتھیوں کے علاوہ سٹارٹ والے ان سپائیوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک محول کریئیٹ کیا آپ ایم پی اے بنے راول پنڈی کی اس درتی سے جہاں پہ نونلی کا بڑا بول والا تھا اور یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ پنڈی اسلامباد کی چند سیٹے یہی تیہ کرتی ہیں کہ فیڈرل میں یا پنجاب میں کس کی حکومت آنی ہے تو آپ نے بڑا ایک کردار ادا کیا ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ عمران صاحب کسی تارف کے متحاج نہیں انہوں نے میرا رمضان میں بھی ساتھ دیا اور گا بگا میرے مختلف پرگرام کا حصہ بھی ہوتا ہے تینکیو سو مچ فور جوائنیں ایک برپور قسم کی دالیاں جی عباسی صاحب تینکیو سو مچ فور جوائنیں حضور والا سیاست تین سال حکومت ہو گئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بلو تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا اور آپ کی تواصل سے پاکستان کے عوام اور خصوص راول پنڈی اسلامباد کے عوام سے دیکھیں جی الحمدللہ تین سال ہونے کو ہیں اور ایک ویجن ایک سوچ ایک نظریہ جو خان صاحب نے نائنٹی نائنٹی سکس میں عوام کو دیا تھا بائیس تیس سال کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرور ذمہ داری خان صاحب کو دے دی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین سالوں میں بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہی جو ہونی چاہیئے تھی لیکن اس کے لئے آپ کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی ملک کس ٹریک پہ تھا بیروکریسی کس طرح سوچ رہی تھی کس طرح کام کر رہی تھی انٹرنیشنلی ہمارے خارجی امور پہ کیا معاملات تھے داخلی کیا معاملات تھے معیشت کا کیا حال تھا یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو اتنا بڑا بگار تھا اس کو ٹھیک کرنے کیلئے وقت چاہیئے تھا تو میرا خیال ہے کہ پہلے چار چھے منٹ بیروکریسی نے بالکل ہینڈز اپ کر کے کھڑی ہو گئی کہ وہ اس ڈگر سے اٹھنے کو تیار نہیں تھے جس پہ وہ پچھلے لمبے عرصے سے چلتے آ رہے تھے ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو خان صاحب کی پالیسیاں یہ ایمپنیمنٹیبل ہیں بھی کہ نہیں تو اب آپ کے سامنے اللہ پاک کا شکر ہے سارے انٹیگیٹرز ٹھیک ہیں معیشت آگے جا رہی ہے آج جو مصنوعی طریقے سے انہوں نے ڈالر روکا ہوا تھا وہ ایک تفہہ جب ہم نے اس کو اپنی اصل فری مارکیٹ کے مطابق چھوڑا تو وہ بہت اوپر چلا گیا اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں ون فیفٹی ون پہ آ جائے اسی طرح باقی آپ کی جو معیشت ہے پوری دنیا کی معیشت کی طرح کرونا کی وجہ سے ڈیٹھ سال ہو گئے کرونا کے ساتھ لڑ رہی ہے پوری دنیا تو پھر بھی الحمدللہ پاکستان میں زیادہ جو باقی دنیا میں اس سے اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا حضرت اللہ یہاں پہ تھوڑا سا کٹ کروں گا نوے دن کا ویجن تھا آپ کا آپ نے کہا کہ نوے دن کے اندر تبدیلی آزائے گی کوئی چار ایک سو ڈالر آپ نے واپس لے کر آنے تھے دو سو ڈالر جو ہے دو ہزار ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی امام کے موں پہ مارنے تھے اور باقی دنیا کے موں پہ مارنے تھے پھر یہ جو ون ففٹی ون پہ ڈالر آیا یہ آپ کے دور میں اوپر گیا تھا وہ جو ون سیمیٹی سیکس ون سیمیٹی تک گیا تھا یہ ویسے اگر بات کی جائے پچھلی حکومت نون لکھی تھی اور وہاں پہ ڈالر تھا ففٹی سیون سے ففٹی سیون تک گیا سکتی تھی پہ مٹین رہا سیمیٹی فائیو سے اوپر نہیں گیا تو یہ تو آپ لوگوں کا اپنا ہی جو تھا ایک گند تھا جس کو آپ نے کم کرتے کرتا اب ون ففٹی ون پہ آگیا یہ تو کوئی تبدیلی کا انسان نہ ہوا پھر آپ نے کہا بیوروکریسی بیوروکریسی میں آپ کی اپنی حکومت ہے تین سال سے چھتیس مہینے تقریباً ہو چکے ہیں آپ ان میں سے لوگ چینج کریں اپنی مرجی سے اوپر لے کرنا ہے آپ کو کون پویش شکتا ہے نہیں دیکھیں میری بات سنیں بیوروکریسی ایک ہوتی ہے پروفیشنل بیوروکریٹس ایک ہوتا ہے انڈیکٹڈ بیوروکریٹس جو آپ نے پولیٹیکل اس پہ اپنے پولیٹیکل اس کی جو امدردی ہیں اس کے مطابق لڑ لگائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نونی اور پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح بے دردی سے سی ایس سے اس کو تباہ کیا گیا اس کے بعد لورڈ کیڈر جو ہوتا ہے جو گریڈ الیون یہ سے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح بلکل بغیر میرٹ کے جس میں سٹیل مل اس کی بہت بتلے کے بہت بڑی مثال ہے مطلب یہ عباسی صاحب آپ کی بیسیکلی تیاری نہیں تھی جس طرح آپ عصد عمر تیاری تھی میری بات سنے نا آپ کو آپ گیارہ مینے کہتے رہے کہ عصد عمر صاحب جو ہی آئیں گے تو بہت بڑے ایکانومیسٹ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن جب وہ آئے تشریف لے کر آئے انہوں نے اقتدار سبھالا اس کے دس مینے بعد گیارہ مینے بعد آپ ان کو ہٹا کے حفیظ شیخ صاحب جو پپلز پارٹی کے تھے اور سب جانتے ہیں وہ کس کے لئے کام کرتے ہیں آپ ان کو لے کر آئے now the time حفیظ شیخ صاحب کو اٹھا کے آپ حماد عزر صاحب کو لے آئے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہایا کہ شوکر ترین صاحب ساتھ ساتھ ان کی help out کرے گے مجھے یہ بتائیں ویجن نہیں تھا تیاری نہیں تھی یا بیسیکلی آپ کے ساتھ کوئی tragedies ہونی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا دیکھیں یہ ملوک کی ساگڈار جو کیوں مفرور ہے کیوں نہیں واپس آرہا چھپنچ بھائی کھیل رہا آؤ تمہارے ساتھ ادھر تنظر مارو ملک ہمیں لٹو مگا دی ہم کھیلے ادھر بات ہی نہیں کیا تمہارے ساتھ ہم بھی بیٹھا ہوئے یار آپ بتائیں I want to say تیاری نہیں تھی ملک ان کا وہ وزیر اعظم I think باہر وہ کون ہے بلے والا وہ I want to عمران خان صاحب کو عمران خان وہ جو اٹی ڈالا کھیلتا ہے اٹی ڈالا نہیں ہوتا کرکٹ 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 کھیلتا ہے وہ اس کی تیاری نہیں تھی جب وہ حل پرداری کے لیے آیا ویسکورڈ نو کرتول وائس ویسکورڈ لا میں حل پرداری لیا وہ اس کی تیاری ہون دی دی ویسکورڈ نوی سمون دا ایک منہ جی ایک منہ جی ویسکورڈ کی چلو تیاری کی خیرہ مجھے بتائیں کہ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک ویسن چل پڑا ہے کہ اللہ کرے تبدیلی آجائے آپ تو ہر بندہ چاہتا ہے شاید آپ کی دوسری پارٹیوں والے بھی چاہتا ہیں کہ تبدیلی آجائے آپ کو خود لگتا ہے کہ اس دورح حکومت میں آخری دو سال ہیں اس میں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ اگلا الیکشن آپ اسی طرح لڑ پائیں گے نہیں دیکھیں میرے بات سنیں اب جو حلقی سکتے ہیں ایک بات کریں بیٹھے آپ کے لئے بات دیشنے ہم کب سے دیکھیں آپ کے لئے بات دیکھیں آپ کے لئے بات دیکھیں اے دینہ پانا آرہا ہے اے آناس آناس پلو اے ڈرامتا زمین آپ رنی نے آپ سے دیکھیں دیکھیں ہمارے بات دیکھیں ہمارے بات دیکھیں ہمارے بات دیکھیں آپ سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اس ٹیم الحمدللہ جو محشیہ تک بھی ٹریک پہ ہے آپ کی ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے آپ کا ٹریک ڈیفیسٹ ماشاءاللہ زیرو ہو گیا ہے آپ کی ایمپورٹ کنٹرول ہو گئی ہے تو آنے والے وقتوں میں جو خان کا ویجن ہے اس کی مطابق آپ سلو ضرور ہیں لیکن آپ ٹریک سے ہٹے نہیں اتنے پریشر کے باوجود اتنے تنقید کے باوجود اتنے مطلب ساری باتیں ہونے کے انٹرنیشنلی بہت ساری کفتیں جو امران خان کو نہیں چلنے دینا چاہ رہی ہیں آپ سب کو پتہ ہیں بہت سارے ہمارے بہت ہی سر یہ ویسے آسان بانہ نہیں ہوتا کہ نہیں چلنے دیا جا رہا آپ کے سامنے ہیں نا دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں جب عمران نواز شریف چلے جائیں اس کے لندن کے اندر تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں اب بھی انڈیا اگر نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا تو آپ کو میں بات اور کر رہا ہوں میں یہ بات کو جن کے مفادات کو ضد پہنچ رہی ہے پاکستان اکھاڑا بنا ہوا تھا لوگ اپنی جنگیں پاکستان میں لڑتے تھے پیسہ دیتے تھے کچھ ہمارا برادر اسلامی ممالک ہے ان ساروں کی جنگیں ہم یہاں لڑتے تھے اور تباہی پاکستان میں ہوتی تھی اب آپ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگوں کے انٹرنیشنلی کچھ ہمارے سو کال دوست تھے کچھ ہمارے پروسی تھے کچھ ان کے مفادات کو ضد پہنچیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے صرف پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی جنگ لڑنی ہے ہم نے کسی اور کسی کی جنگ میں کرائے کے فوجی کردار نہیں ادا کرنا اس سے بہت سے انٹرنیشنل قوتیں ہم سے نراز ہوئی ہیں لیکن پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ یہاں کے جو مقامی مسائل ہیں ان پہ توجہ دی جائے نہ کہ ہم باقی انٹرنیشنل قوتوں کی لڑائی چند ٹکوں کی خاطر لڑیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے بہت میجر شفٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اور دنیا میں اب آپ دیکھیں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ میڈلیسٹ کے ساتھ فارسٹ کے ساتھ سنٹرل ایشیا کے ساتھ ایک بیلس آگیا ہے جہاں ہمیں کوئی جانے کی جانے آئی نو آئی نو بیلس آگیا ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے غریب ممالک میں بڑا اچھا اب ان کا ہمارے برابر آگیا ہے وہ کینیا کینیا کے امرہ پر جا رہی ہے کمال کی بات کیا ہے انہوں نہیں تین سالوں میں یا کونے تین سالوں میں آپ کے جو محشت ہے اس کا جو حال ہوا ہے یہ تین سال محشت کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب مصنوعی طریقے سے آرٹیفیشل طریقے سے کوئی بھی چیز لگا لیں اس میں سے خوشبو نہیں آئے گی حال نہیں لگے گا جب آپ اوریجنلی جینولی کوئی چیز بناتے ہیں اس پر ٹیم لگتے ہیں لیکن وہ پائیدار ہوتے ہیں ایک مثال دے رہے تھے ایک صافی بڑے امکمال کے ہیں میرے فیورٹ ہے میں ان کا کالم پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی سارٹیفیشل بیوی کی مانت یہ مثال دیتے ہیں جو بیسیکلی خوبصورت تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے خامد کے لئے میک اپ کرتی ہے تاکہ وہ تیار اور بند سر کے رہے جب وہ سامنے آئے تو ملکہ وہ طلاق یا ڈیووز کا سسلہ نہ ہو اور وہ زندگی گزارتے رہے اور اسی طلاق چلتے چلتے تقریباً پندرہ بیس سال گزر گئے تھے دیکھیں آپ کب تک اپنے آپ اور قوم کو دوکھے میں رکھیں گے کرز آپ کا سو عرب سے اوپر ہو گیا تھا ہمارے آنے سے پہلے سو عرب ڈالر اس پر صرف جو سو تھا وہ ہمارے بجھٹ کے سوٹی کو پر ساتھ آپ نے تین سالوں میں کتنا عرب لیا میں تو ہم نے اس ٹیم تک تیرہ عرب ڈالر واپس کیا سر تیرہ عرب ڈالر اور لیا کتنا ہے آپ نے ساتھ لیا اگر آپ ڈیفنس نکالیں جائیں ہمارا کرز بنت ہے پانچہ روڈہ سر نا 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 سر میری بہت سنے میں 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 آپ کو ثابت کرتا ہوں میں سر آپ کو ثابت کرتا ہوں آپ نے سر گوگل تو آپ کہے نا سر ہمارا تو تھوڑی ہے میری بہت سنے پپلز پارٹی اور نون لیک سے زیادہ آپ نے ان تین سالوں میں کرزہ لے وہ جو کہہ رہے ہیں اس وجہ سے لوکل جو کہہ رہے تھے جب ڈالر اینڈر ایک سو اٹھائیس پیدا جب ہم آئے ہیں ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھسک میں چلا گیا تو کرزے کا حجب بڑھ گیا سر کس نے کابو کرنا تھا سر سر ڈالر کو کس ڈالر آپ کابو کرتے ہیں میں اور امران ساتھوں ہیں جنوال آر ہے ابھی ہم کوئی مارکیٹ پہ ڈالر کیلی پہ ڈالر نہیں پہنک رہے کوئی مسنوی طریقے سے روپے کو سارا نہیں دے رہے آپ دیکھیں پشلے چار مینے میں آپ کے چودہ پدھر روپے کا فال ہے پڑھو جنوال پڑھا ہے اس سے کرزہ بھی نیچے ہے یہ جو آپ کے چودہ پدھر روپے ڈالر نیچے آیا ہے اس سے آپ کے کرزے میں بھی اربوں خربوں روپے کا فال ہے اللہ کھارے یہ ڈالر بور تھلے آوے تاؤں جے سارا کرزہ لے ہوئی ہے یہ کہہ رہا ہے روپے تو تھلے آوے کیسے کرزہ لے آ گیا ہپی بار ڈے ٹو یوں کیسے آپ ٹھیک ہیں حضر والا آپ کے طرح کا تو شو نہیں ہے آپ مسئلہ مذہبی سکولر ہیں مجھے یہ بتائیں بچپن شرارتی ان کے مطلب کا شو ہے علوہ منگایا ہے مذہب جو ہے وہ تھوڑا سا ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ علامہ شروع سے ہی شریف ہوگا بڑا مذہبی ہوگا تو آپ شروع میں کیسے تھے شرارتی تھے یا بڑا معصوم بچہ تھے جی سب سے پہلے یسین ملک صاحب آپ کا اور پوری روز ٹی پی کا اللہ روز ٹی پی روز ٹی پی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا بڑا ڈیفرنٹ قسم کا سوال ہے دیکھیں جس سٹیج پہ آج ہمیں اس کے لیے ہم نے بڑی سٹرگل کی بڑی جتوجید کی کوئی بھی سکالر یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی اسلام وہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں ہے بالکل اجوان ہے تو زندگی جو ہے ایک سٹرگل کا نام ہے ایک کوشش کا نام ہے تو ابتدا میں ظاہر ہے جو بچپن ہوتا ہے وہ تو تبیلی لوٹ کے نہیں آتا پھر جوانی کے ماملات سے مرالات سے انسان مزلنا پڑتا ہے تو حالات کے ساتھ زندگی کے اندر تبدیلیں آتی رہتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب جو عباسی صاحب بات کر رہتے ہیں اگر اسی میں اگر آپ کی اجازت ہو ایک بات ایڈ کر دوں اگر آپ غور سے ہمارے پاکستان کے نقشے کو دیکھیں یہ پیرل اجپال آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے جیسے کہ ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے ان کی ڈریکشن ان کی جو سمت ہے میں آپ کو بتاؤں یسین ملک صاحب جب اس ملک میں اس وقت تک ایکانومی کے یا جتنے بھی محرے اس وقت مسائلیں وہ حل نہیں ہو سکتے جب تک ہم نے عشق نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سینے میں ہم نے جب تک یہ کوشش اور محنت امنے کرنی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ دیکھیں اس ملک کو جاننے سے پہلے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر مذر وجود میں آئے لیکن افسوس کے ساتھ ملک صاحب کہنا پڑ رہا ہے آپ نے بھی کافی شو کی ہے اس کے اوپر اسی درتی ماں کے اوپر ہمیں یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے میرا جسم میری مرضی تو کیسے اس ملک میں وہ نظام مصطفیٰ ہم لا رہے ہیں تو کسی نے کرتیسائز نہیں کیا کہ میرا جسم میری مرضی حالانکہ رب کعبہ کے قسم یسین ملک صاحب جتنے اسلام میں عورتوں کو حقوق دیئے ہیں پاچ مہ سپیرہ آپ اٹھائیں کہ جتنے حقوق جتنا تحفظ یہ لچپال آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا گیا سوائے آپ کے ایک پرگرام میں تو میں آپ کو خلاج تحصیت میں پیش کرتا ہوں اس لائف شو میں اور کوشش آپ یہ کیجئے کہ جس ملک میں یہ جو پرچمہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ مدینہ کے ریاست کے اہم مطابق ہونا چاہیے لیکن ایک بات اگر برا نہ منائیے گا ہندوستان کا یہ ماننا ہے کہ ہم پاکستانی قبضہ مافیاں ہیں کیونکہ ہم نے ہندوستان کی اس ٹکڑے کے اوپر قبضہ کیا ہے یہ سلطان ٹیپو کی بات ہو وہ جو میں پیچھے اگر اسی جنہاں تروں چھیک ہے ہمارے مذہب میں یہ چیز سامل ہے کہ ہم جہادی پیدا ہوتے ہیں آج کل تو ہم جہاد کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں ہم تو دور اور سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا امام حسین نے جہاد کیا ہمارا تو جہاد جزوہ ایمانی ہے ہمارا ایمان کیسا ہے جی 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 اور ہم اس جہاد کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں ٹیرر اس نہ سمجھا جائے کہیں ہمارا تناظری غلط نہ لیا جائے کیونکہ بڑی مادت کتاب خان صاحب نے جب اعلان کیا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی جہادی تنظیم اپنا جہاد کا اعلان نہ کرے اگر وہ کرتی ہے تو وہ سٹیٹ کی رٹ کے خلاف ہوگا اور اس کو ہم جو ہے وہ ثبوت لے کے انڈیا چلا جائے گا یو ایس اے یونائٹیڈ نیشن میں ادھر والا دو سوال پہلا ہم نے جہاد کو ڈیفینڈ کرنا کیوں چھوڑ دیا ہماری ویلیو سی نا جہاد ہمارے شاید مذہب کا ایک حصہ ہے جہاد دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ چلیں آپ کے قریب ٹمپ رہے لیکن کشمیر پہ قبضہ ہو رہا ہے قبضہ ہو چکا ہے ہم لیٹ ہو گئے ہیں یا ہمیں ابھی آنکھ کھول لینی چاہیے نہیں اس میں آپ نے پہلے کہا جی ہم جو مسلمان ہیں ہمیں ہندو سمیتے ہیں ہم نے یہاں جی قبضہ کیا ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا اللہ کی درتی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا دین پھلاو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی نصیت یہی وسیت یہی حدیث شریف دیکھے گئے ہیں تو جو قوم آزاروں سال غلام رہی ہے تو یہ تو انسانی فطرت ہے جب ہم یہاں آئے ہمارے مسلمان ہمارے ابو ایداد یا جو لوگ یہاں مسلمان آئے انہوں نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا اس طرح اگر برے سغیر میں پچاس پچپن کروڑ مسلمان ہیں انڈیا پاکستان میں لاکے تو اس میں سے جو عرب سے آئے وہ کتنے پندرہ بیس پچیس پر اس لئے یہ تو جو اس بات انڈیا جو یہ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کیا نہیں یہ ہماری درتی ہے اللہ کی سرزمین ہے علامہ صاحب ان کی سوال آگے بڑھانا ساؤں وہ ایک شعر ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا اے تاہر لہوتی اس رزق سے مہت اچھی کیا بات اے تاہر لہوتی اس آزادی سے مہت اچھی ہم کون سا آزاد کوم رہ گئے ہیں ہم نے کپڑے ان کے پیننا شروع کر دی ہم نے موبائل ان کا یوز کرنے ہم نے نیٹ ان کا یوز کرنا نہ میرے پاس جابر بن حیان رہا نہ میرے پاس لاغوتی رہا نہ میرے پاس کوئی اور بڑا مسلمان سے سردان رہا میری قوم کو آج یہ ضرور ہے کہ یہ ایک کروڑ کسی دربار کی اوپر لگا دے چاہے دوسری قوموں کو ایک کروڑ لگا کے چاند پر جا رہے ہیں ہماری قوم کی ڈریکشن کب صحیح ہوگی بڑا اچھا جنون سوال آپ نے کیا ملک صاحب دیکھیں میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں ازاد کشمیر کے خط وادی نیلہ میں اپنی آنکھ کھلی اور میں نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ ہمارے جو مظلوم ہمارے مسلمان بھائی اس وقت کشمیر میں سسکیاں لے رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ دین اسلام کے اندر جو بھی میں نے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سب ایز مسلم بھائی بھائی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے انڈین آرمی کی وجہ سے سٹیٹ فائر ان کا اوتا وہ ان پہ دیکھا میں نے ماں کو اپنے جوان بچے دیتے ہوئے دیکھا اور وہ دیکھیں یہ بات ہو رہی تھی جہاد کی دیکھیں اس پہ پرکٹیکل نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاد کا اعلان کیا جائے وقت آ چکا ہے اس وقت کشمیر کی اندر کشمیر کی اندر اس وقت ایک فیٹر دودھ کے لیے ماں ترستی ہیں اس وقت وہاں پہ نماز تراوی کے لیے رمضان میں مساجد پہ پبندی ہیں اس وقت بابری مسجد کے جگہ شہید کر کے وہاں پہ مندر تمیر ہو رہا ہے تو یہ کون کب جاگے گی ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری پاکستان کی شرق ہے شرق پہ تو آر ایڈی آر ایس کے جو گنڈے ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا ہے اب ہم نے جو ہے غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی ازادی جو آپ بات کر رہے تھے علم صاحب ہم اکثر نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نا اس کے مصطفیٰ زندگی فضول ہے اس کے مصطفیٰ والی قوم کی زندگی فضول ہو چکی ہے حضیر والا یہاں پہ آپ نے پہلے ذکر کیا میرا جسم میری مرجی کے علاوہ بھی بہت سارے نعرے لگتے ہیں جو ہر گلی محلے میں گونج رہے ہیں ہمارے ہاں وہ استاد جس کی سترہ ازاد سہری ہے وہ مسیج کے اندر رہ کر اپنا بیس ازار پوری کرتا ہے قوم کی تکمیل نہیں کرتا ہمارا وہ سرکاری ٹیچر اپنی رات کو شام کو ٹیوشن کو امیت دے گا لیکن وہ بچے کی تربیت نہیں کرے گا جس میں علم الدین غازی پیدا ہو سکیں جس میں ایک اچھے سٹوڈنٹ پیدا ہو سکیں بطور قوم میں کرپٹ ہو گیا ہوں مجھے خدارہ میری اصلاح بتائیں کیونکہ میں اس دور میں گزر رہا ہوں جس دور میں مجھے آٹا چینی یہ چیزیں مہنگی اور عزت سستی لگتی ہے مجھے بطور قوم اس دور کے اندر اٹھنا بیٹھنا اچھے کپڑے پہننا تو اچھا لگتا ہے لیکن میانہ روی کے ساتھ گھر بیٹھنا برا لگتا ہے مجھے بتائیں میں نے اصلاح کا عمل شروع کہاں سے کرنا ہے دیکھیں ملک صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے میں یہاں پر یہ بات ضرور ارض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بطور قوم ہمارے معاشرہ اور سوسیٹی جو ہے وہ دین اسلام سے ہم دور ہو چکے ہیں جہاں سے ہم نے علم اصل کرنا تھا ان کو ہم نے بلکل لوارس کر دیا ہے آج آپ دیکھیں میرابو ممبر کے مسجد سے جمعہ کی آزان ہوتی ہے تو لوگ باگ کے جاتے ہیں ٹوپی پھین کے دو فرض پڑھتے ہیں وائن ٹوپی پھین کے واپس آ جاتے ہیں ہمارا میرابو ممبر سے تعلق کتنا سے رہ گیا ہے ہم تو شریعت سے دور ہو چکے ہیں ہم تو دین اسلام کی بات سننا تک گوارہ نہیں کرتے آج ہمارے عالم دین جو اس وقت معاشرہ اور سوسیٹی میں کتنا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کسی بندے نے آج تک ان کے حوالے سے بات نہیں اٹھائی میں یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں جب تک ہم لچپالاقہ علیہ السلام کی شریعت متحرہ کو اپنی اوپر نافذ کر لیں گے تو دیفنیٹلی ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا صرف ایک بات اگر آپ کی اجازت تو ایڈ کر کے میں وائنڈ اپ کرتا دیکھیں ایک خیمے کے اندر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا ایک خیمے کے اندر روشنی جار رہی ہے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی جب حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ پاس کے مائی سے پوچھا کیا وجہ ہے کہا کہ تین دن سے میرے بچے بھوکھیں میں اس کو مختصر کرتا ہوں واقعہ تفویل ہے مختصر کرتا ہوں آپ واپس آئے بیت المال میں سمان سارا اگٹھا کیا تو اٹھا کے اپنے کاندے پر رکھا غلام پاس تھا ملک صاحب غلام کہنے لگا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا یہ بوجھ کیوں اٹھائیں میں ہوں نہ تو آپ نے غلام کے کاندے پر ہاتھ رکھ کے بتایا کہ کل بروز قیامت کو میرا بوجھ تو اٹھا لے گا خود حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ وہ سمان اٹھا کے خیمے میں اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے دی یہ ریاست مدینہ ہے دیکھیں انسانیت کو ہم بول چکے ہیں ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں بطور ایک قوم معاشرہ ہماری سوسائٹی میں جب انسانیت کا درد لے کے چلیں گے جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے سینے میں جذبہ ایمانی ہے اباسی صاحب بڑی خوبصورت گفتی کو کہا رہے تھے علامہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا حضور والا مجھے یہ بتائے گا یہ جو ریاست مدینہ کا کنسپٹ ہے یہ والا کہ درائے فرات کے کنارے کتہ بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں کتے کی مثال اس لیے دی گئے کہ جنور تھا پر وہ جنور ہے جس کو دین اسلام کے اندر عوارہ کتے کو پالنے کا کبھی بھی معاشرہ حکم نہیں دیتا تو کہا گیا کہ اس معاشرے کے اندر اگر عوارہ کتہ بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں کیا آج ہماری ریاستیں یہ حق ادا کرتی ہیں اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی اور کیا یہی پی ٹی آئی جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کا ویژن یہی ریاست مدینہ یا کچھ اور ہے بے چک تاویل جواب دیجئے گا نہیں میرے پاس سنیں جو ریاست مدینہ ہے نا یہ ایک فلسفہ ہے یہ پورا ذات حیات ہے ریاست مدینہ صرف ایک ریاست کا مطلب ہے جو ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اس میں آپ فلسفہ اسلام اسلام کا درس حیات اسلام کے قوانی ان سب کو آپ جمع کرتا تو ریاست مدینہ بنتی ہے اب دیکھیں اسلام میں بہت سارے حقوق کے ساتھ بہت سارے فرائز بھی ہیں ایک انسان کو اسلام نے بہت زیادہ حقوق دی ہے جتے فرنڈیمنٹل رائٹس اسلام نے بمیق ہوتی ہے بچوں نے عام لوگوں کے دیئے تھے دنیا میں کسی آئین نے کسی قانون نے کسی اور مذہب نے نہیں دیا اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے انٹریجل کی معاشرے کی کوئی ذمہ داریہ بھی دی ہے حضر عمر فاروق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکاة دینا بند کر لی منکر ہو گئے تھے حضر عمر فاروق نے بڑی سخت ہی سے انہوں نے کہا وہ قتل بھی کی ہے کچھ لوگ جو فرض ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے میں نظام کس طرف چلا گیا ہے کہ ریاست کہ پاس کوئی مسائل نہیں ہوتے وہ سابہ استطاعت لوگوں سے لے کے وہ ان لوگوں تک پچھاتی ہے جو کہ مسائل زدہ ہیں مطلب کنسپ تو یہ ہی ہے کہ آپ مسائل کو کٹھا کریں اور مسائل ایڈنٹیفائی کر کے پرائیٹیویل مسائل پر خرج کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ریاست میں جو ایلیڈ ہے جو خربوں روپے بنا رہی ہے کیا وہ اپنے فرض ادا کر رہی ہے وہ ریاست کو ریاست کا حصہ جائے جو ٹیکس ہم وہ دے رہی ہے لیکن وہ ایمپلیمنٹ بھی آپ نے کروانا ہے یہی نا ابھی ہم لگے ہوئے ہیں ابھی دیکھیں جب ہم نے ٹیکس سیشن کی طرف گئے ہم نے کہا جی ہم ہارٹ ٹریڈر کو ریجسٹرٹ کریں گے اس کی ٹریکنگ ہوگی جب سمان فیکٹری سے بنتا ہے اور انڈ یوزر تک ٹیکس آپ کا جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو نہیں جاتا سیل ٹیکس سرمایہ دار کھا جاتا ہے اگر سو روپیہ سیل ٹیک آپ کی ماچس کی ڈبیا سے لے کہ گاڑی تک ہر چیز پر سترہ اٹھارہ پرسن سیل ٹیکس ہے لیکن چوری ہو جاتا ہے اور جب ہم نے اس چوری کو روکنے کے لیے قانون سازی کی تو سارے لوگ کا کٹھے ہو گئے ارتالے مختلف قسم کے عربے لیکن آہستہ آہستہ گریجویلی جب تک ہماری معیشت ریکارڈڈ نہیں ہوگی ٹیکس ہی نہیں میں آپ کو ایمانداری سے بتا دوں کوئی بھی حکومت ہو جب تک بنیادی طور پہ ٹیکس ایمانداری سے جمع نہیں ہوگا ہمارے مسائل نہیں آلوں گے ہمارا چھے سو عرب کا خرچہ ہے سلاح سال کا آمدن ہماری تین سو اسی چار سو عرب ہے یہ دو سو سوہ دو سو عرب جو روپیہ ہے یہ آزار سوری چھے آزار عرب ہماری خرچ ہے اور تین سو اسی چھے چار آزار عرب ہماری عام دنی ہے یہ جو سو دو سو آزار فرق ہے یہ فرق جب تک آپ ختم نہیں کریں گے نہ پھر جھوٹ ہوگا پھر آپ کو کرزیں لینے پڑیں گے اصل یہ ہے کہ ہم ریاست کو ریٹرن کیا کر رہے ہیں ہم سے مرات غریب آدمی تو بچارہ ماچس بھی لیتا ہے اس پر بھی وہ ٹیکس جو ہے دکاندار صاحب کو آپ کا مطلب ہے کہ اگل آپ پانس سال بھی آپ کو دیں آپ ہمیں نہ دیں آپ آپ لے آپ بھی لے یہ لے ٹوپی یہ کوٹ موڈ لینڈے کا یہ بیجھیں ٹیکس ٹیکس دے کون سے کپنا ٹیکس کے پینا ہوئے یہ کین جانے میں امتارے گا ہم پار پاپس جائے گا یہ بھی لے یہ بھی لے 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 یہ بہت بڑھ جائے گی یہ کوئم ایسے جذباتی اسی طرح ہو چکی ہے دیکھیں یہ طبقہ جو ہے جو ہم لوگ ہیں عام لوگ لینڈے کا ٹائپ پیدا ہے پندرہ رکے والا اب بھی بھی ٹیکس کے در سے جو تو دیکھیں نا پانی کا بل نہ دیں تو اگلے منٹ کنیکشن کارٹ دیتے ہیں اصل مسئلہ جو بڑے لوگ ہیں جو کھربوں اور پیس ملک سے کمار ہیں عام صاحب آخری میسیج ہے آخری اور پچاس لاکھ گھر کی درگے ان کی بات مجھے پسند ہے یہ ایک بات آخری میسیج دیتے بس ٹائم بڑھا اب آسی صاحب کفن پر بھی ٹیکس لگا دی اب بولوی صاحب نے جنازہ بھی پڑھانا ہے تو اکثر کہتے ہیں جو کفن پر بھی ٹیکس ہے صرف ایک بات صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں آپ اس حملی تک یہ بات پچھائیں کہ دیکھیں اس وقت جب رمضان آتا ہے ملک صاحب جتنے بھی بینک ہیں بینک میں وہ ہی ہمارے پاکستانی آپ نے آپ کو نون مسلم ڈیکلیئر کر کے زکاة کے پیسے نکلواتے ہیں اگر یہ زکاة صحیح پہ ہو صحیح طرح کیسے لوگ زکاة ادا کریں پاکستان کے اندر کوئی راک بکھا نہ سوئے بلکہ کوئی بکاری نظر نہ آیا یہی بات میں نے کیا اب آجی صاحب آخری میسیج آپ کا ہماری اوڈنس کے لئے آخری میسیج دینے یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس چیز کو سمجھے یہ مملکت خدادات دنیا میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں بڑے بڑے امیر ہیں اللہ تعالیٰ نے اٹرامی طاقت اگر اس کو دیئے تو اس کی کوئی وجو ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس نے وہ سارے جو ہمارے کہہ کے گئے ہیں حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم حضیث مبارکہ ہیں یا باقی جو جس طرح کے عالم اسلام کا سرخیل پاکستان ہے اس سے محبت کریں یہ قیامت تک رہنے کے لئے ہے اور جو کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے ملتا ہوں اگلے پرگرام میں اگلے ممانوں کے ساتھ اور نہیں گپ شب کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ